مرشد کروں لِللہا میرے مرشد کروں لِللہا جو نے دیکا دری بھی تو تیرے در کا سوالی ہے مرشد موجب شرف تیرے کیا شان آلی ہے تو کہنے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وظیم و شان جب ذات ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں کمالات سے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازہ ہے اور ہم مسلمانوں کو قیامت تک پیدا ہونے والی ہماری نسلوں کو اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بران مقدس بے شمار آیتوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان اور عقیدے میں وزید مختبی بخشیں اور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم من کا بتے سیدی سربار اندان شاہ رحمت اللہ تعالیٰ لے پیش کرنے کے لیے علی جناب سرفرہ صاحب اشرفی سے مدارش کرتا ہوں کہ پائی پر تشریف لائے داتا کی یہ شان ہے پیارے داتا کی یہ شان آپ کے در کے ہم نے بکاری ہم پہ ہے احسان داتا کی یہ شان ہے پیارے داتا کی یہ شان بستی بستی نگر نگر میں داتا پیار کا تا ہے سرکار کمی لاداتا ہے اسی مہینے میں تاتا کا ارس منایا جاتا ہے اسی مہینے میں تاتا کا ارس منایا جاتا ہے آئے مبارک بادی دینے داتا کی یہ شان ہے پیارے داتا کی یہ شان داتا کی یہ شان ہے پیارے داتا کی یہ شان سبحان اللہ سبحان اللہ نئے دنیا تم چلاتے ہو نئے دنیا ہم چلاتے ہو نئے دنیا تم چلاتے ہو رہے دنیا ہم چلاتے ہیں خدا کے فضل سے دنیا شاہے ہم چلاتے ہیں اور نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیجعدوا لہم الرحمن وغبتا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلونہ لہم نبی یا اللہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہم سلے علا سیجدنا و مولانا محمد و عدن الجود والمہ نہ کسی کی باندھیں یہاں صرف وہ شاہی انجان ہے وہاں سب بھکھاری بن کر آئے میں بھی ایک بیمار بھکھاری بن کر آیا اور مجھے امید ہے کہ آستانے سے شفاؤ الامراز کی ہوا چلے گی تو ہم جیسے تم دونوں کو بھی انرجی مل جائے گا اچھوں کا ذکر اچھا ہی ہے کسی نے اچھوں کے تذکرے کو برا نہیں کہا صرف ایک ہی ہے جس نے اچھے کے تذکرے کو اچھا نہیں سکتا تو ابلیس ابلیس ذرا گاڑی غردو ہے آسان غردو شیطان بچہ بچہ بھی جان جاتا ہے اچھوں کا ذکر جو ہے اچھا ہی ہے اور ہر شریف آدمی اس کو اچھا ہی سمجھتا ہے اب ذکر آپ بیٹھ کر کے تنہا کریں تب بھی وہ ذکر ہے دو آدمی بیٹھ کر ذکر کریں کسی اچھے کا تذکرہ کریں تو وہ بھی اچھے کا ذکر ہے دس آدمی بیٹھ کر کے ذکر کریں کسی اچھے کا تذکرہ کریں تو وہ بھی ذکر ہے ہزار آدمی ملجل کر کے کریں تو وہ بھی ذکر ہے بیدھا تو ہو نہیں سکتا دو آدمی کریں ذکر تو بھی ذکر نہیں اور ایک ہزار آدمی بیٹھ جائیں تو بولے بھی ذکر یہ آج تک بھی ذکر کا definition میری سمجھے میں نہیں آیا اچھوں کا ذکر بہرحال اچھا اور جو شیطان ہے اس کو اچھا نہیں لگتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تنزلو علیہم الرحمہ جو ذکر سننے والے ہیں ان پر اللہ کی رحمت اترتے ہیں جیسے بادل سے بارش کے چھیٹے آتے ہیں اس کو ہمارا جسم محسوس کرتا ہے کہ چھیٹے آ رہے ہیں یہ ظاہری بارش ہے جس کو ظاہری بطن محسوس کرتا اور جو اللہ کی رحمت کے چھیٹے آتے ہیں اسے روح محسوس کرتی ہے لیکن وہ روح محسوس کرتی ہے جس میں ایمانی سینس ہو ابھی شاید میری یہ بات نہیں سمجھے سینس کہتے ہیں برف کا ٹکڑا رکھ دیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ تھنڈی چیز ہے جس میں فالج لگا ہے تو اس کو کچھ نہیں معلوم ہوگا برف کا ٹکڑا رکھ لو اس کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی میں کیسے کہوں کہ آپ اس معاملے کو جانئے جس کو ہو گیا اسے جا کے پوچھ لیجئے اس نے سوئی چھو گے کبھی چھو چھو گے سو گے رہا ہے اور نیڈل ڈال دو احساس نہیں ہے وہ سوتا رہے گا اور اس ہاتھ میں سارا سی سوئی کی نوک لگی تو اچھا جائے گا کون ہے سمجھے ہس جو ہے اور بے ہسی اللہ ہم سب کو ایسا ایمانی سینس دے کہ ایک چھیتہ بھی اگر رحمت کا پڑے تو ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوں اگر گناہ کی گرمی ہو تو ہمیں محسوس ہو جائے آج ہم کو گناہ کرتے کوئی ڈر نہیں ہوتا اس لیے کہ ایمانی سینس ہمارا کمزور ہو چکا ہے اس کو گناہوں کا لکوہ لگ گیا بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور ہی ہستا رہتا ہے اور جس میں ایمان کا سینس ہوتا ہے چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے تو رات رات بھر ہوتا ہے دعا وام وولیوں کے مزارات پر جا کر حضور آپ انجان شاہیں ہمیں احساس زندگی بھی دیجئے احساس ایمانی بھی اتا فرمائے ان لوگوں کا ذکر اسی احساس کو پیدا کرنے کے لئے بار بار کیا جاتا ہے کچھ تو لوگ سن کر کے ان میں خیرت ہو ایمان کا احساس پیدا ہو اللہ والوں کا ذکر گناہوں کو مٹا جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں امام بے حقی رضی اللہ تعالی عنہوں نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہوں کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے عالم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر الانبیاء عبادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ انبیاء کا ذکر کرو گے چاہے حقیلے کرو چاہے ہزاروں کو جمع کر کے کرو حضور نے کچھ نہیں فرمایا ذکر الانبیاء نبیوں کا ذکر عبادت کا درجہ رکھتا ہے نماز عبادت روزہ عبادت حج عبادت لیکن ہر عبادت میں احتمام کیا جاتا ہے تب وہ عبادت ہوتی ہے نماز آپ پڑھیں وضوح کرنے کا آپ چیتے ہوئے سنے کی اجازت نہیں ہے انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ کے رسول سواب ہے اور سید الانبیاء کا ذکر کرو تو یہ عبادتوں کی عالی عبادت ہے جن کے دم قدم سے ہر عبادت میں جن کے ارشاد سے سواب کا دروازہ کھلے وہ فرما دے اس میں سواب ہے تو اسی میں سواب ہے اور فرما دے اس میں سواب سمجھ لیتی ہے ہندی کی چندی روزہ رکھنا فرض رمضان میں بالغ پر عورت ہو مرد ہو سوائے چند حالت میں گناہ ہے اور ایسا کالا تھبا پڑ جاتا ہے کہ تنابیتے گھر خدا کے قسم نہیں جاؤں گا جب تک نہیں گیا کوئی گناہ نہیں اور جس کے لیے بہترین ذریعات غوث و خاجہ کا ذکر کرو کہ ذکر سے چھنا یہ بہت بڑی نغوست ہے اور نیکوں کا ذکر کرنا نبی اکرم سلوست سے بہت سی قسمیں ہیں یہ سب صدقات ہیں اور انہی صدقوں میں سے ایک صدقہ حضور فرماتے ہیں موت کو یاد کریں آپ کتنی مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں کہ قبرستان میں جاتے ہیں تو ہنسی مذہب کرتے ہیں وہاں بھی موت کو یاد نہیں کرتے ہیں بھلکی ہاں تک کہتے ہیں دیکھ اپنی جگہ دیکھ کہاں تو خود اپن کیا جائے قبرستان عبرت کی جگہ ہے آج مسلمان کا ایمانی زند سے تنا ختم ہو چٹا ہے کہ قبرستان میں پہنچ کر بھی موت کو یاد نہیں کر حالی موت کی یاد بہت بڑا فائدہ موت کو یاد کروگے حضور فرماتے ہیں جدنی مرتبہ یاد کروگے جدنی مرتبہ صدقے کا سواب تم کو ملتا چکے موت کیا یاد کروگے سب موت سے ڈرتے ہیں ڈرتے ہوگی نہیں مسجد میں بیٹھے ہوگے یہ مد بولنا کہ نہیں ڈرتے اگر مد موت بفرض محال آجائے اور بلے میں اس میں سے پانچ آدمی کی روح نکالنے کے لئے آیا ہادی روح تو سب ختم ہو جائے وہ پانچ میں مہ کو نہیں ملک موت اگر پانچ آدمی کا سیلیکشن کر کے آئیں پانچ آدمی کو لوں گا یہاں سے اور آپ کو یقین ہو جائے ملک موت کھڑے تو سب دل دھڑکے مجھ کو ہٹ آدمی اور اگر موقع ملے تو ملک موت سے بچ کر کے مسجد کے گیٹ سے ایسا بھاگے گا گھر ہی میں جا کر پناہ نہ مسجد میں رہوں گا نہ موت آئے گی ایسا ہے موت سے درنا تو ہر ایک چاہت گا یہ کون مون سے درتا ہے جس کا ایمان کا حس جس کے اندر ہے وہ تو جھوم جھوم کے کہتا ہے آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسکر تم چاہت دیکھ کر پھولے نہیں سماتے اور اللہ والے کہتے ہیں ہم تو کفن پہنیں گے اس دن ہماری عید ہوگی اس لیے کی قبر میں آمینہ کا چاہت نظر آئے گا اس کا دیدار ہوگا آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی جس کے جویاں پہ اسی گل کے ملاقات کے بعد یہ جو سو رہے ہیں جس دن سے سو رہے ہیں اس دن سے ان کی عید ہے اس لیے ہم اُرس منا کے جس دن ان کا وشال ہوا آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی جس کے جو یا کے اسی گل کے ملاقات کی رہا بیدم وارشی نے بڑا اچھا شیر کہا ادم سے لائی ہے ہستی میں آر جو رسول ایک ایمان والی کا جذبہ تو دیکھو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں رولن مل لگ لگانے کے لئے آئے سو پاور لون کا کھاتا چلانے کے لئے آئے مطر گشتی کرنے کے لئے آئے شادی بیعہ کرنے کے لئے آئے یہ نہیں ایمانی سیل سے پکارتا ہے ہم جب کچھ نہیں تھے ادم میں تھے اور دنیا میں آئے تو اے لوگ مومن کو یہ مت شمجھنا ہم یہاں کھانے کمانے کے لئے آئے ہیں ہم تو مصطفیٰ کو تلاش کرنے کے لئے آئے ہیں ادم سے لائی ہے ہستی میں آرزو یہ رسول اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجو یہ رسول ہم جب جاتے ہیں کہیں کعبہ گئے تو کیوں گئے جی نبی کو ڈھونڈنے کے لئے گئے تھے اور نبی کو ڈھونڈنے والا جب کعبے میں جاتا ہے تواب کرتے کرتے چونک جاتا اور کہتا غور سے سند و رضا غور سے سند و رضا کعبے سے آتی ہے سدا ہے کسی کا کان جو کعبے اور پتھر کی آواز سنے سیمز نہیں فرما کہ غور سے سنت و رضا تیس آتی ہے صدا کیا صدا ہے کیا آواز ہے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دے کعبہ ہر حاجی سے کہتا اپنی آنکھ مت لے کے جانا تمہاری آنکھ تو بازاروں میں آبا رہ تھی تمہاری آنکھ پرائی عورتوں پر پڑی تھی تمہاری آنکھوں میں حوص ناکی تھی اگر مصطفیٰ کے دربار میں جاؤ تو میری آنکھ لے کے جاؤ وہ آنکھیں کس کے پاس ہے میرے گوز کے پاس کعبہ کی آنکھ ولیوں کی آنکھ ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں میں جب کعبہ کا تواف کر رہا ہوں تو کعبہ گولتا ہے غور سے سنت رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو وہ بڑا بیارہ روزہ آئے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو یہ رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو یہ جستجو ہم خبر میں اسی جستجو کے لئے گئے پوچھو ہم جانشاہ سے آپ یہاں کیوں آئے کہیں مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کی جگہ تو یہی ہے ہم موت سے ڈرنے وادوں میں سے نہیں تھے ہم نے جنگلوں کو وہاں بات کیا ہے دریہ کے کنارے ہم نے تنہائیوں میں اسی رسول کی یاد کی تھی اے موت کم آرنا ہے آجا یہ وہ لوگ تھے جو موت کو ویلکم کرتے تھے یاد کرتے تھے اے موت جلدی سے آج آج موت کب مانتا ہے آدمی جب بچہ ستاتا ہے بیوی ستاتی ہے مال کا اتنا لقصان ہو گیا کہ ہات فیل ہونے کی نوبت آئی ایک کروار روپیہ لے کر کوئی بیٹھ گیا یاد موت آجائے اس زندگی سے موت بہتر ہے کم پریشانیوں سے گھگ راتا ہے موت کی تمنا کرتا ہے جو ناجائز اور حرام ہے مومن تو وہ ہے کہ پریشانیوں میں سبر سے کام لے موت کو آواز دی موت کو آواز دی نا ہے تو اس وقت جب نبی کی یاد آئے کب ان کی زیارت ہو جائے خواب میں آنکھ محروم ہیں اے موت جلدی سے آجا تاکہ آمنہ کے لان کی زیارت کر لوں یہ ہے موت کی یاد کروگے تو صدقے کا سواب ملے اور موت جس دن آئے گئے مسلمان ہم گنہ دار سہی لیکن مصطفیٰ آئیں گے تو غزب نا کو کر نہیں دل میں اگر ایمان کی شما ہے اور آئے تم نے اپنے نبی کا دیدار کیا اور عشق کی چنگاری نکلی تو مصطفیٰ مسکرہ دیں گے میں تو کہتا ہاں ہر سننی دیکھتے ہی پہچام لے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے میرے پیرو مرشن کہتے ہیں کیا ہے عشق کس کی اممت ہو فریشتے پوچھتے ہو تم کہ کس کی اممت ہو یہ دیکھ لو ہے تشویر جار آخر یہ دیکھ لو آخر 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 کیا انداز ہے فطری انداز ہے نئے چرہ یہ دیکھ لو آپ کی جیب کے فوٹو ہے آپ کی مائی ڈارلنگ کی بلد کیسی ہے دیکھے یہ تمہاری محبوبہ ہے کس کی فوٹو دیکھاتے ہو آئے آئے جس کا ایمانی شیل سے بیدار ہے وہ فریشتوں سے کہتا پوچھتے ہو ان کی شام میں کیا کہتے تھے کیا پوچھتے دیکھ لو یہ تصویر جا رہا جواب ہے ایسا جواب ہے خدا کی میرے پیرو مرشد کی بات جل جب ان کی یاد کرتا ہوں تو دل رڑکتا ہے آنکھیں نمنات ہو جاتے ایک ایک ان کی یدہ سنت مصطفی یہ وہ لوگ تھے جو ایمانی سینس والے ایمانی سینس والے چاہے زمین پر رہے چاہے زمین کے اندر رہے وہاں حاضری کا مقصد ہی ہے کہ ہم ہمارے اندر بھی سینس آگا ہیں انہوں نے موت کو یاد کیا ہے دیدار مصطفی کے لئے کہاں کہاں لئے پھرتی ہے عرض جانت تو ملنی ہے ملتی رہ گی جی ہم مومین ہے تو جانت تو ملے گی تو مصطفی کو نوٹنے کے لئے آئے جی انہوں کا دیدار ہو جائے تو جانت کے خود ہی بل جائے گی بڑھ آنے کے ضرورت نہیں ایک پیر صاحب تھے آپ ڈھبرا تو نہیں گئے ڈھبرا گئے تو ہاتھ اٹھا سو ڈھلیکشن مجھ یوں کرتا آپ کو دو مولی اٹھانے ہی ایک میں انشاءاللہ بھم آ جائنا اللہ بھلا میں ہلو ہلو بھول رہا ہوں بھائی ہم سے چلی آ رہی گزرگوں کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں تو مجھ سے ابھی مت بھول میں کلیر کر دی تھے کلیر دعا کر کے جاؤ دعا لینے آیا دعا دینے آیا تو کہا حضور ہمارے گھر پر چل کر دعا کر دی حضرت چلے گئے اس میں ایک بڑے کمرے میں مسنب نگاتی فالی بچھا دیا حضرت جا کر پیٹھے پیشے مڑ کر دیکھا ہوئے کھڑکی تھی دیوار بھی اور پیچھے مسجد بھی نظر آ رہی تو بزرگ نے اپنے مریض سے پوچھا بیٹا یہ کھڑکی کیوں لگائی تو اس نے کہا حضور تاکہ ہوا آئے اجانہ آئے اس لیے میں نے لگائی تو پیر صاحب یہ جواب سن کر رونے لگے وہ گھبر آ گیا کہ میری جواب سے حضرت کو تکلیم پہنچ گئی منت سماجت کرنے لگا میں نے کون سی ایسی بات کہی کہ آپ کے دل اُخیر من عمل ہی ایک مسلمان کی اچھی نیت اس کے کام سے بہتر ہے نیت اگر صحیح ہو جاتی ہے تو کام کرنے عمل کرنے میں ریاہ ہو سکتی ہے نیت میں ریاہ نہیں ہوتی اس لئے وزور فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عمل ہی اس کی بھی بڑی تفسیر ہے میں نے مختصر کر دیا کبھی علماء سے آپ پوچھ لیجئے گا ٹائم بھی بہت ہو گیا تو ہم یہاں کس نیت سے آئیں رولیے اللہ کے ولی ذکر خیر سننے کے لئے آپ نے نیت کی اور گھر سے چلے چلے انجان شاہ کا ذکر سنیں گے اور بیچ میں کوئی ایسی بات ہو گئی کسی کے بیت ولی کی مجلس میں آ رہے ہیں اور علماء کی نورانی شورت دیکھنے کے لئے یہ نیت ہونی چاہیے تو تمہارا بیٹھنا بھی جانا بھی سننا بھی اور علماء کی زیارت کرنا بھی یہاں آ کر سلام کرنا جو کچھ یہاں بیٹھے کرتے رہو گے سنتی مطلے کسی کو گدھ گدھ ہمت کرنا یہ بےہودہ کام نہیں اچھا کام وہ اچھے کام میں کیا ہے کوئی آیا تو تھوڑا سا سرک دے سبب نہیں اور بیٹھے ہیں لیکن اچھا ہو نیت کو برباد نہ کر نیت تو بھاری صحیح ہو تو خدا کے قسم مومن کے لئے تھوڑا سرک کر کے اس کے لئے بنجائش پیدا کرو گے تو حضور فرما کہ جنت میں اللہ تیرے لئے جگہ کو کشادہ فرما دیا گے نیکوں کی مجلس بڑی مفید آگی ہیں بہت فائدے مند ہے اور موت کا ذکر صدقے کا ثواب رکھتا تو موت کو ہمیشہ یاد رکھنا بھر میں رہو تو موت کو یاد کرو قبرستان جاؤ تو موت کو یاد کرو شاہ انجان شاہ رحمت اللہ لے تو پورے قبرستان پر تبزہ کیے جاؤ عبرت حاصل کرو میلہ دیکھنے کی لیے سمت جاؤ تو قبرستان کو دیکھ کر کہ آخری ٹھکا نہ میرا حال حضرت فرماتے ہیں ہائے داخل وہ کیا جگہ ہے جہاں مابر اور موت کو یاد کرو دیکھو یہ بھی سجدہ کا رکھو میں چلا گیا تھوڑی دیر میں سجدے میں جانے یہ بتا رہا آخر میں پریکٹیکل کر کے جا رہا ہوں پہلے میں قیام میں تھا اب رکو میں ہو گیا اور اس کے بعد سجدہ ہی تھا اتنا ڈھیلہ ہمارے میکانک صاحب نے رکھا ہے تاک پریکٹیکل آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ ہی مسجد کو یاد کی جی موت قبر کو یاد کی جی دل آپ کا زندہ ہوگا اور جب دل زندہ ہوگا تو ایمان کا سینس پر فتر موسیقی 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 مودت موسیقی 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 دنوں کی قدورتوں کو مولا نکال دے اور اپنے دین پر چلنے کی سچی تحبیت بتا سب کو اسلام سنیت اور مسلک پر سبات بتا دے جو لوگ بے روزگار ہیں مولا انہیں کو روزگار دے جو روزگار والے ہیں ان کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما دے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا ہو اولاد والوں کی اولاد کو نیک و کار بنا دے جو بچیاں اور بچے بغیر شادی کے گھروں میں پڑک رہے مولا غیب سے ان کے لیے نیک جوڑے کا انتظام کر ان کے شادی بیعا کے اسباب غیب سے پیدا مولا اسلام کے بگڑے ہوئے معاشرے کو سنت نبی کا رنگ عطا فرما یا اللہ یا رحمہ مجھار کی مسلمان پریشان حالیں سب کو امن عام عطا فرما عالموں کے ظلم حاصدوں کے حسد شریروں کے شرم گمراہوں کے گمراہیت سے مجھ اس فرما پر